موسیقی اس کی تفصیلات بتائی ہیں ناظرین انہوں نے لکھا کہ دوہزار نو میں مجھے اور آئیشہ کو اغوا کیا گیا تھا ہم بچ گئے اور اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کرتے تہم ہم دونوں تحال اس صدنے میں ہیں آپ کو پارٹی میں آنے والے کسی شخص کے ذریعے بلیک میل اور حراسہ کیا جا رہا ہے بیسکلی ہوا یہ تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا تاوان کیلئے اغوا کیا گیا تھا تب بھی علی زفر کا بہت نام تھا اور اپنے بام عروج پر تھے علی زفر وہ جب اغوا ہوئے تو اس کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا impossible تھا لیکن وہ تاوان کی رقم انہوں نے خود ادا کی اور ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اب یہ بڑی حران کن بات ہے کہ اس کے بعد سے لے کے اب تک علی زفر نے اس پہ کبھی زبان کیوں نہیں کھولی علی زفر نے کبھی اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کی یہ بڑی حرانی کی بات ہے اس کی وجہ ناظرین علی زفر نے خود بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا انصاف کے دروازے پہ دستا اب یہ میں ایک سیلیبرٹی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے بارہا نظام انصاف کو جگانے کی کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے ذریعے انصاف حاصل کر سکے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا ہمارے دیئے گئے ثبوتوں پہ کبھی کسی نے کان نہیں دھرا انہوں نے آگے جو انہوں نے لکھا آپ کو جو اگزیکٹلی ان کے ورڈز ہیں پڑھ کے سنا دے تو علی زفر نے لکھا کہ ہم نے ہر جانے کے لیے فائل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ نظام آپ کے لیے انصاف کی تلاش میں کتنا مشکل بناتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ لوگ خود پڑھ سکیں انہوں نے مزید لکھا کہ تقریبا پانچ سال پہلے میں نے مناسب اور پیشاورانہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے انصاف کے حصول اور ہر جانے کا دعویٰ کرنے کیلئے اپنے نظام انصاف کی طرف رجوع کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر دس سابعزات اور تفصیلات شیئر کرتے ہوئے سوال کیا کہ ان تمام سالوں کے بعد سسٹم نے ہمیں تمام متعلقہ سوالات پوچھنے اور تمام معاملات تمام متعلقہ ثبوت عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی کیوں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سسٹم سے اس حد تک شکایت ہے علی زفر کو اور اس حد تک وہ مایوس ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا اب مجھے ایک بات بتائیے یہی بات اس دن جلسے میں عمران خان نے کی تھی اس نے کہا تھا میں پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہوں پنجاب میں میری گورنمنٹ اور میں ایف آئی آر نہیں کروا سکا یہی شکایت عمران خان نے کی تھی علی زفر ایک سیلیبرٹی ہے ایک جانا مانا نام ہے کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے وہ بندہ اپنی ایف آئی آر نہیں کروا سکا اس کو اور اس کی بائیف کو اغوا کر لیا گیا تھا آپ مجھے بتائیں یہ چھوٹی چیز ہے دوہزار نو سے لے کے اب تک کتنے سال بنتے ہیں کم سے کم بھی تیرہ چودہ سال بنتے ہیں اور ان تیرہ چودہ سالوں میں اس بندے کو انصاف نہیں مل سکا اب جا کے انہوں نے اس پر لبکشائی کی ہے یہ کس قدر ٹرامیٹک ہے اس پوری فیملی کے لئے اور اس کے باوجود بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان چھوڑ چکے ہوتے ہیں کسی نورمل شخص کے ساتھ جس کے پاس پیسے ہوں سیلیبرٹی ہو پیسے ہوں یہ کام وہ باہر رکے بھی کر سکتے تھے جو یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اپنی فیملی موف کر دیتے تھے انہوں نے نہیں کی ایک محببتن آدمی ہے ایک محببتن شہری ہے تو آپ ہی سے اندازہ کریں کہ عمران خان جب یہ بات کہتا ہے اللہ کریں وہ اس پر عمل کریں کیونکہ کچھ شکایتیں مجھے ان سے بھی ہیں کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے جب قانون کی بات ہو تو یہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے اسی چیز کو عمران خان نے ٹھیک کرنا تھا ٹھیک نہیں کیا شکایت میری ان سے یہ ہے کہ آپ کم سے کم پولیس تو ٹھیک کر سکتے تھے نا آپ نے نہیں کی پنجاب آپ کے پاس تھا آج بھی ہے آپ نے پولیس ٹھیک نہیں کی آپ نے ریفارمز نہیں لے کر آئے اگر نظام انصاف کی بات کریں تو آپ کے دور میں سانے ساہیوال ہوا کیا وہاں اس کا آپ لوگوں نے چیخ چیخ کے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم ہمیں نیند نہیں آئے گی جب تک ہم سانے ساہیوال کے متاثرین کو انصاف نہ دلوا سکیں کیا ہوا سارے پولیس والے چھوٹ گئے کس بات پہ کہ وہ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے کہ اس کی پیروی صحیح نہیں ہوئی اب پھر عمران خان نے مجھے سامنے مجھے یاد ہے وہ بندہ جس کے بھائی کو بھابی کو بارا گیا تھا وہ بچوں سمیت میرے شو میں آتا تھا سامنے شو کرتا تھا اس نے آکے مجھے بتایا وہ رو پڑا تھا عمران خان نے اس کو بلایا دو کرو روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے اس نے کہا چل بابا تو جا بات ختم کہ یہ دیت لے لی اس نے پھر آپ نے تو انصاف دلوانا تھا پھر موڈل ٹاؤن کے شہدہ ان کا کیا آپ نے تو ان کو بھی انصاف دلوانا تھا آپ ان کو بھی انصاف نہیں دلواز سکے طریقے انصاف آپ کی جماعت کا نام ہے مگر آپ مجھے بتائیں نہ کہ آپ کے دور میں کسی ایک مظلوم کو انصاف ملا ہو وہ شازیب قتل کیس کا آدمی اب آپ لوگ کہیں گے جی عدالتیں خراب ہیں تو بھئیہ عدالتوں میں ریفارم بھی تو حکومت وقت نے لے کے آنا تھا نا کوئی ایک بل مجھے بتا دیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں پیش کیا گیا ہو میں یہ زرداری نواشری ان کو تو چھوڑ دے نا ان کو تو عزمالیہ ہے مجھے آپ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہا آپ زرداری کی بات کیوں نہیں نواشری کی بات بھی ان کو تو آزمالیا تھا نا ہم نے انہی کو تو آزمانے کے بعد عمران خان کو ووٹ دیا تو اب ان سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے ان سے شکوہ کیا کریں انہوں نے تو تیس تیس سال باریاں لگا لیے اپنی انہوں نے تو اپنے محل کھڑے کر لیے پاکستان کو کیا دیا کچھ نہیں ہمیں شکوہ ہوگا اس سے جس سے ہماری امید تھی ان سے تو امید ہی کوئی نہیں ہے اب بابا شکوہ نہ کریں تو پھر کیا کریں آپ نے اپنے دور میں پنجاب پولس جو بدنامے زمانے ہیں آج بھی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے مجھے بتا دیں ایک ریفارم آپ اس پولس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا آپ نے موسمان بزار بٹھا دیا ہمارے سروں پر جو کہتا تھا ابھی تو میں ٹریننگ لے رہا ہوں بات علی زفر سے شروع ہوئی تھی بات امران خان پہ پہ پہنچ گئی یہ بہت ضروری ہے اور پھر آخر میں اکبران اگر یہ کہہ جی میں تو انہوں نے اپنے جلسے میں کہا یا پدنی شاید تقریر میں کہا پچھلی کہ میں جس طرح سے اعتصاب کرنا چاہتا تھا میں کر نہیں سکا پلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف دو خاندانوں کا اعتصاب کرنا چاہتے تھے ایک شریف اور ایک زرداری یہ لوگ بھلے کرپٹ ہوں گے لیکن صرف یہ کرپٹ نہیں ہے کرپ لوگ آپ کی صفوں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ پرویز علائی آج آپ کے اتحادی ہیں جس کو آپ دہشتگرد جماعت کہتے تھے اس کو آپ نے تین سال اتحادی بنا کر رکھا ام کیم کی بات کر رہا ہے آپ نے خان صاحب آپ نے سیلیکٹیو اعتصاب کیا آپ کو یاد ہوگا پاناما پیپرز کی طرح ایک پنڈورا لیکس آئی تھی جس میں آپ کے وزراء اور آپ کے اتحادیوں کے نام بھی تھے آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا پاناما پیپرز پہ آپ نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا پنڈورا لیکس میں چونکہ آپ کے اپنے بندوں کے نام تھے آپ کی کبینہ کے لوگوں کے نام تھے آپ نے چپ سادھ لیا ایسے تو نہیں ہوتا نا سر خیر یہ خبر آپ تک مہنچانی تھی اپنا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی